رحیم السلام علیکم میں ہوں ایس انہان اور میری یوٹیوب چینل ایجوکیٹر ایس انہان پر آپ کو حشم دید آج کے لیکچر نمبر فائیو جو کہ ہم نے ایجوکیٹر جوپ کی پرپریشن کے لیے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے اور آج کا میرا ٹاپک ہے ٹائپس آف کمپیوٹر اس میں میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں ہم ٹائپس آف کمپیوٹر میں ہم پڑھیں گے انالوگ کمپیوٹر، ڈیجیٹل کمپیوٹر اور ہائیبریڈ کمپیوٹر میں کچھ تھوڑا سے ایک اوورویو آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو کمپیوٹر کے حوالے سے پڑھا تھا جس میں ہم نے مختلف کٹیگریز آف کمپیوٹر پڑھے تھیں تو وہ جو کٹیگریز ملائیں گئی تھیں وہ ڈیفرنٹ پیرامیٹرز لائک سائز آف کمپیوٹر پروسائسنگ آف کمپیوٹر پرائس آف کمپیوٹر کی بیسٹس پہ اور جو کہ مندر جازیل تھیں جیسے کہ پرسنل کمپیوٹر ہینڈ ہیڈ کمپیوٹر مینی کمپیوٹر مین فریم کمپیوٹر اور سوپر کمپیوٹر لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم پڑھیں گے ٹائپس آف کمپیوٹر جو کہ ٹیکنالوجی کی خوالے سے ان کو ڈیفرنٹ شیئٹ کیے گئے اور سب سے پہلا جو ہمارے پاس یہاں پہ فیکٹر ہے انیلاغ کمپیوٹر یہ انیلاغ کمپیوٹر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایک ایکزیمپل یہاں پہ دینے چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک سلیلٹر ہے اور اس میں میں نے ایئر فیل کرنی ہے تو جب میں اس میں ہوا بروں گا تو ہوا کا جو پریشر ہے وہ کانٹینیوسلی انکریز کرے گا اس طرح سے گراف اوپر جائے گا تو اس کی جو ویلیوز ہوں گی وہ کسی بھی پوائنٹ پہ ہم دیکھنا چاہیں تو ان میں ایک کانٹینیوس انکریز آئے گا اب یہ جو کانٹینیوس انکریز ہے اس کو کہتے ہیں انیلاغ انکریز یا انیلاغ ویلیوز اب اس کو اگر میں ایکس ایکسس اور وای ایکسس پہ ایک آپ کو یہاں پہ ایک ویو دکھاتا ہوں اب اس میں بھی جو چینجز آ رہی ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز تو وہ جو کانٹینیوس چینج ہے تو یہ ایک انیلاغ سگنل ہے اس کے برقس اگر میں بات کروں کہ میرے پاس ایک باکس ہے اور اس پہ میں نے چھوٹے چھوٹے باکس رکھنے ہیں تو میں یہاں پہ رکھتا ہوں یہاں پہ میں نے چار باکس رکھنے ہیں تو ہمارے پاس جو چینج آ رہی ہے وہ سٹیپ وائز آ رہی ہے یعنی کہ وہاں پہ اگر یہاں پہ بات کی جائے تو ادھر ہمارے پاس جو چینج آئی تھی وہ ون پوائنٹ سمتھن تھی ون پوائنٹ ون تھی ون پوائنٹ ٹو تھی اور اس طرح ایک انکریز آ رہا ہے اب اگر ہم دیکھیں ون پوائنٹ ون اور ون پوائنٹ ٹو کے درمیان بھی کتنے سارے سمال فیکٹر اس طرح سے ہیں جیسے کہ ون پوائنٹ ون 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 پوائنٹ ون ٹو اور اس طرح کافی ساری فریکشنز آتی ہیں تو یہ ایک کانٹینیوس انکریز ہے اب اس طرح کے جو کمپیٹر جو جو اینالوگ ڈیٹا کو منپلیٹ کرتے ہیں وہ اینالوگ کمپیٹر کلاتے ہیں جو ڈیجیٹل ڈیٹا کو منپلیٹ کرتے ہیں وہ ڈیجیٹل کمپیٹر کلاتے ہیں اور جو ان دونوں کو میکسچر ہوتا ہے اس کو ہائیبریڈ کمپیٹر کلاتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں پہ اب اگر بات کی جائے ڈیجیٹل کمپیٹر کی یا ڈیجیٹل ڈیٹا کی یا ڈیجیٹل سگنل کی تو اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بائنری فارمیٹ میں ہوتا ہے زیرو یا ون لیکن اگر بات کی جائے اینالوگ کی تو اس میں کوئی سٹیٹ نہیں ہوتی ایک سڈن انگرینز اس میں نہیں آ رہی ہوتی بلکہ ایک کانٹینیوز چینج آ رہی ہوتی ہے اس میں اینالوگ کمپیٹر is difficult to operate and use its output is usually displayed on emitter اور پہ گراف والٹیج پریشر سپیڈ اور تیمبریچر اور سم فیزیکل پروپرٹیز that can be measured in this way اینالوگ کمپیٹر has low memory and fewer functions اب یہ اینالوگ کمپیٹر اس میں میمری بہت لو ہوتی ہے اور یہ پرپس سپیسیفائیڈ ہوتے ہیں جس پرپس کے لئے ان کو بنایا جاتا ہے یہ اسی کے لئے کام کرتے ہیں جنرل پرپس کمپیٹر نہیں ہوتے گی it is used for it is usually built for special purposes اینالوگ کمپیٹر is mainly used in the field of engineering and medicines example of analog کمپیٹر میں اگر ہم دیکھیں the analog clock measures time by the distance of the hands of a clock around the tile the speed of a car is measured by speedometer اب اگر ہم speed of a car کی بات کریں تو جیسے جیسے car move کرتی ہے اس کی speed increase کرتی ہے اور وہ continuous increase ہوتی ہے اس میں کوئی sudden change نہیں آ رہی ہوتی thermometer measures the length of a mercury column analog processor is used at the petrol station which indicates the quantity of petrol delivered اور اس کے بعد جو second type ہے digital computer ایک ایسا کمپیٹر جو digital data پہ operate کرتا ہو اس کو digital computer کہا جاتا ہے everything is described in two states either one or zero یا on and off کے format میں ہوتی ہے جو one ہے اس کو consider کیا جاتے ہیں on اور جو zero ہے اس کو consider کیا جاتے ہیں off it operates by counting the numbers or digits and give output in digital form the digital computer are very fast as compared to the analog computer and they can be programmed to perform mathematical calculations compare values this computer store results in digital format digital computer are manufactured in a wide variety of sizes speeds and capacities they have big memory digital computers are commonly used in offices and educational institutions here are some example of digital computer like digital watch is an example of a digital computer the time is displayed changes from one discrete value to the others it does not vary continuously scoreboard that directly count discrete values such as the time left to play and the score of each team here are another type hybrid computer a hybrid computer is a combination of both analog and digital computer some parts of processing is done on analog computer and some part on digital computer a hybrid computer combines the best characteristic of both the analog and digital computer it can accept data in both analog and digital form a example of some hybrid computer like hybrid computer devices may calculate patients heart function temperature blood pressure and other signs this measurement may then be converted in the mem this measurement may then be converted in the numbers and display in the digital form i hope you may like this video subscribe my channel for other similar videos and click on bell icon to get latest update thank you for watching love is